سب سے اچھا جو ٹرینر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے سب سے اچھا جو کوچ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جس کے پاس سکسز زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس لاؤز زیادہ ہوتا ہے سب سے اچھا ٹرینر وہ ہوتا ہے سکسز بھی ہوتی ہے دکھانے کے لیے لیکن فیلیرز کا ایک چٹھا ہوتا ہے اس کے بعد فیلیرز کے بعد ایک سکسز ہوتی ہے اس انسان نے کیا سیکھا وہ انسان کیا سکھا سکتا ہے وہ انسان کیا سمجھا سکتا ہے وہ انسان کیا راستہ دکھا سکتا ہے جس میں اٹیمٹ کی اور اس کو مل گیا پلیٹ میں رکھے کیا بتائے گا یہ انسان فیلیرز کا مطلب یہ تھا کہ اس نے وہ طریقے سیکھے اس نے وہ مسائل سیکھے میں یہاں سے جاؤں گا تو بھی فیلوں گا میں وہاں سے جاؤں گا تو بھی فیلوں گا میں وہاں سے جاؤں گا بھی موکی کھاؤں گا میں وہاں سے جاؤں گا بھی تو خائی میں گروں گا صرف ایک راستہ اب نکلے گا آپ کو وہ سکسس کا راستہ ہوگا تو سوچیں یہ انسان صرف کامیاب نہیں ہے یہ انسان عظیم ترین کامیاب ہے اور اب یہ استاد بھی ہے ساتھ میں ہر کامیاب انسان استاد نہیں ہوتا لیکن ہر ناکام کامیاب انسان استاد بڑا ہوتا ہے تو اگر زندگی میں کسی ٹرینر کی آپ نے منٹرشپ کے اندر آنا ہے کسی پیر کو واقعی پیر ماننا ہے تو اس کی زندگی ضرور دیکھے گا کہ فیلیر ہے نہیں ہے تو اپنی سٹرنز کے اوپر کام کریں اپنی ویکنسز کو بھی اکاؤنٹ کے اندر لیں کیونکہ ان دونوں کے مرجر کے ساتھ ان دونوں کے مکس اور بلینڈ کے ساتھ آپ اس دنیا کے اندر کوئی مقام بنا سکیں